بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہنگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین آپ نے حجاج بن یوسف کا نام یقیناً سنا ہوگا اس شخص کو عبد الملک بن مروان نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد حجاج بن یوسف کو عراق بھیج دیا ناظرین جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا ان مقامات میں بیس سال حجاج بن یوسف کا عمل دخل رہا اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی اور اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہندھ کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے تھے ناظرین یہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب لگوائے تھے خدا نے اسے بڑی فساد و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا حجاج بن یوسف قرآن مجید فرقان حمید کا حافظ تھا شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اعصاف کو ڈھاپ دیتی ہے اور وہ برائی کیا تھی ظلم ناظرین حجاج بن یوسف کے ظلم کی داستان سننے سے پہلے ہمارے چینل انفو ایٹ آدل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک اور بالعموم دنیا بھر کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں ناظرین حجاج بن یوسف ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا اس نے اپنی زندگی میں خون خار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قطیبہ بن مسلم موسیٰ بن نظیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسر پیکار تھے اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں اولیاء اور علامہ کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا ناظرین امام ابن کسیر نے البدایہ ونہایہ میں حشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو قتل کیا ہے اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں اسی اسی ہزار قیدی بیق وقت رہے ہیں جن میں تیس ہزار عورتیں تھیں اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا قتل تھا ایک دن حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے جمعہ کے خطبے میں فرمایا کہ لوگو حجاج بن یوسف مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے حجاج بن یوسف ظالم ہے اس بات کا جب حجاج کو پتا چلا تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور سر تن سے جدا کروا دیا حضرت سعید بن جبیر نے شہادت سے پہلے حجاج سے کہا حجاج یہ تمہارا آخری قتل ہے خدا واحد کا کرنا ایسا ہوا کہ اس اللہ کے ولی کی بات حرف آخر ہوئی اور انہیں قتل کروانے کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت تاری ہو گئی تھی وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے اے دشمن خدا آخر تُو نے مجھے کیوں قتل کیا میرا جرم کیا تھا جواب میں حجاج کہتا مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے ناظرین یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کچھ راک کر دیتی ہے حجاج کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کامتا جاتا تھا آگ سے بھری ہوئی انگیتیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان یعنی کینسر ہے ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینسا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لگے ہوئے تھے حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے اس وقت کے ولی کامل حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیکو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے حجاج میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا انہیں تنگ نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا مگر تو پاز نہ آیا آج حجاج بائے سے عبرت بنا ہوا تھا وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا وہ اندر سے ٹوٹ ٹوٹ چکا تھا وہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور صرف چالیس دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بہت بڑا فرق تھا حضرت سعید کو شادت کی موت نصیب ہوئی اور وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا مگر حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو وہ اندر کی آگ میں جل رہا تھا چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا حضرت سعید بن جبیر کی شہادت پر تمام علماء و مشایخ افسردہ تھے مگر حجاج کی موت پر خدا کے نیک بندوں نے اتمنان کا سانس لیا اس وقت کے ایک نیک بزرگ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے مرنے کے بعد اس در سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے در سے دیوانے بن جایا کرتے تھے ناظرین مورخین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حجاج بن یوسف حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے راستے میں ایک شیخ ملا چونکہ حجاج کے چہرے پر نکاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا حجاج نے اس سے مدینہ منورہ کا حال احوال دریافت کیا شیخ نے کہا بہت برا حال ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے قتل کر دیے گئے ہیں حجاج نے پوچھا ان کو کس نے قتل کیا ہے شیخ نے جواب دیا ایک فاجر و فاسق اور لئین شخص جس کا نام حجاج بن یوسف ہے خدا اس کو ہلاک کرے اور سب لانت بھیجنے والے اس پر لانت بھیجیں حجاج یہ سن کر غزب آلود ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑا ہوا نکاب ہٹا دیا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو شیخ خوف کھا گیا در گیا اور کہا ہاں میں پہچانتا ہوں مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں مجھے دن میں پانچ مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور ابھی بھی جب میں الٹی سیدھے باتیں کر رہا تھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا ناظرین وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے جسم پر راشہ تاری ہو جاتا تھا اور وہ کہ جس کے عطاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوع دیوانے بن جاتے تھے آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیز و غزب سے اس کی لاش ہی کو نہ جلا ڈالے وہ اقتدار وہ حیبت وہ دب دبا سب کچھ جاتا رہا ناظرین اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے خطرے سے بچا لیا مگر ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے اسے کون بچا سکتا تھا وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا کسی کی سفارش کام نہیں آتی خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی ناظرین یہ صرف حجاج بن یوسف کا معاملہ نہیں بلکہ ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے سبق آموز تھی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں